حضرت مولانا سید عبرالحق صاحب دامت برکاتہم خلیفہ حضرت حکیم علمت مولانا عشم علی تھامیر عمت اللہ علیہ کی مورخہ نو جولائے 1998 دبائے میں ہوئی دوسری مجلس اہلہ بٹکل کی ایف سائٹ بٹکلیز.کوم میں پیش فدمت ہے سماعت فرمائیں اور یہ سفر بھی ہوا تھا کسی سوچنے میں سفر والوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہماری طرف سے کہیں کوئی نظام تجویز نہیں ہوگا کوئی درخواست نہیں ہوگی دین کی باتیں سنانے کی مجھے اچھی ہے اور یہ مذکر ہے یا تیرانگیت ردوں کو کافی ہے اتنے در دو چار منٹ پر جائے تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے بیسے کمی اولاد کے لیے تو بھی بات جو ہوتی ہے اس میں تو مہور آسانی ہو جاتی ہے اور اسی لیے میرا معمول ہے مختلف بھی ہے ہے کہ آپ امی میں فجر میں رہا رہے تھے فجر کی نماز پڑھی گئی تو میرے ایک ساتھی تو انہوں نے اعلان کیا تو جا کے جانا تھا یہ تین منٹ نماز کے بعد تھیر جائیں تو اس دین کے بعد سنائی جائیں گے تو ایک صاحب بولے اسلامی یا ہندوستانی تین منٹ میں نے کہا نہیں اسلامی پھر تقریباً دو دھائی منٹ میں سنت کی اہمیت بیان کی گئی اور تین سنتیں انہیں کھانے کی بتاتی گئیں پونے تین منٹ میں بات ختم ہو گئی میرے حزید و دوستو دین کی باتیں ہیں کہ حقیقت اگر پیش نظر رہے تو پھر معاملہ بہت سہل ہو جاتا ہے یہ ایک علاج روحانی ہے علاج جسمانی میں یہ ہم چاہتے ہیں کراتے ہیں اس موت کتنا لگتا ہے اسپطال جاتے ہیں تھاتھر کو دکھاتے ہیں اگر اس نے جل دیکھ کر کے ہمیں فادق کر دیا تو ممنون ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہاں تو یہ ہی گھر ہے اگر وہ پندہ میرٹ میں شکی لے دی کسی انجیکشن والے سے آج تک کسی نے یہ کہا یہاں چند سکرنٹ کے لیے لگایا دو تین منٹ لگایا رکھو سوئی کو کسی نے کہا آج تک کیوں اس لیے کہ حلاج کی حقیقت یہی ہے تو در حقیقت یہ دینی اجتماعات ہوتے ہیں کچھ علمی نفع ہوتا ہے ہاں بھئی ایک بات ہے ایک چیز ہے عبداللو نے فرمایا ابھی کوئی چیز جگاہوں میں کھٹ کے تو اسے کہہ دینا چاہیے روشنی کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے بقدر ضرورت کتنی بھی ہو اور ضرورت کا حال مختلف واقفتہ لیکن اس میں ایک قید بھی لگائی گئی ہے وہ لوگوں کے ذہر میں نہیں رہتی ہے بیٹر بات سنو جب بات سننی چاہیے تو پھر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کام جائز کاموں میں حوالی سہولتیں اور حت مہیا کی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ خصوصیات دوسروں کی ہوتی ہے ان کی جو ہے نقل نہ ہو ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو ایک مثال کے طور پر روشنی کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے پانچ سو نمبر کا ایک ہزار نمبر کا بل جلائیے کئی جلائیے لیکن پتریس پتریس نمبر کے بیس بل اگر ہم جلائے ایک ساتھ اس کو منع کیا جاتا ہے دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک تو ہے روشنی ایک ہے چلاغا یہ کوئی چلاغاں سے تعبیر کرتے ہیں تو چلاغاں کی اجادت نہیں ہے روشنی کی اجادت ہے اور چلاغاں نے لکھا یہ پرانی کتابوں کی یہ باتیں ان میں بھی ہے کہ دیکھو روشنی کی قسرت پسندینا نہیں یہ تشبہ بالمجوس والحنود سے بچو حنود دیوالی روشنی ایسی کرو کہ دیوالی کی مشافرات نہ ہو اور مجوسیوں کے ساتھ تشبہ نہ ہو جوزن کچھ چھٹے چھٹے برد جیسے لوگ تقریبات میں مکان کے دروازوں پہ لگا دیتے ہیں روشنی تو برائے نام ہوتی خدمہ میں سعود افریقہ سے پہلے حاضر ہوا تھا تو ایک وہ جل لہا تھا فانوس اس میں تقریبت کم سے کم تیس باتیاں ہوں گی تو مغرب کے رب تھا اور لوگ احباب ہوتے ہیں مہمانوں کو سبیہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا دو تو مجھ سے کہا نماز پڑھا ہو جب میں مسللے پر پہنچا وہ پہلے سے چلنا تھا تو کہا ہی رہے وہاں آنا ہوا ابھی پہلی دفعہ جانا ہوگا میں نے کہا ایک بات عرض کرتا ہوں یہ کنارے کے دو بل جلا دیتے ہیں اور اس فانوس کو گل کر دیتے ہیں اور جیسے ہی کہا انہوں نے فوراں وہ ایسے ہی کر دیا اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا بھائی اس وقت تو کوئی نظام تھا نہیں لیکن ایک بات اب پانچ منت دس منت کے لئے ٹھہر جائیں تو کچھ آس کروں گا وہ سب لوگ بیٹھ بھی جائیں میں نے کہا ایک بات تو پہلے یہ بتلا ہوں یہ جو فانوس آپ نے ٹھانگا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ کس نے ٹھانگا چندے کی رقم سے آیا ہے عام وقف کی رقم سے آیا ہے یا کسی خاص شخص لتران کا خاص شخص لتران کا اس کے بارے میں نے بھی کچھ معلوم کیا حضرات مفتی سے اہل فتوہ سے ایسا کرنا ایسا ہے میں نے معلوم نہیں کیا اس لئے ایک تو میں بتلاتا ہوں میرے حدیث و دوستوں میں نے کہا فقہا نے لکھا ہے فقہا اکرام لے ایسی چیزیں مسجد میں ٹھانگنا اچھی بات نہیں ہے جائز تو ہے کوئی اگر اپنے خرچے سرفے سے لیکن اس میں ایک قید لگائی ہے تو یہ چیز لگائی گیا ہے کہ یہ ہے کہ اس کو لگائے مجھے فانو اس کو اچھاگنا جائز تو ہے مجھے جلانا درست نہیں تیس باتی میں نے کہا یہ بتلاو تیس باتیاں تھی تو روشنی کم تھی یا زیادہ میں نے کہا یہ دو باتیاں جل نہیں ایک ادھر اور ایک ادھر اس کی روشنی زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے میں نے کہا روشنی کی ممانعت نہیں چونکہ اس قسم کی چیزیں مجوس کیا کرتے تھے اور ہندوستان میں خاص موقعوں پر دوسرے لوگ کرتے ہیں اس کی ممانعت کی رہی ہیں تو کوئی کام کرو یہ لاہور میری حاضری ہوئی تھی تو وہاں بھی مسجد میں فانوستنگا ہوا تھا ایک لاکھ پچیس ہزار کار اور وہ لوگ اب دیکھئے فغار منہ کے لئے زیرت والی چیز ضرورت والی چیز شفائی سترائی والی عمدگی لیکن زیرت والی چیز مساجد میں نہیں ہونا چاہیے زیرت والی چیز جو اپنی طرف کھیچھ رہے مجھد میں قدم رکھا جو اپنی طرف کھیچھ رہے اس کو کیا ہے کہتی ہوتی زیادہ چیزوں کی اس چیز پر جو ہے چنانچہ وہاں دیکھا اور چنان پھر کہا بھی گیا مرد اور عورت دیکھنے آتے ہیں اس کو صبح سے لے کر جو پہٹا وہاں مسجد میں آتا تو کوئی ذکر کرے تلاوت کرے دو لکات کے پھر کوچ نہیں مرد بھی آ رہے ہیں اور عورتیں بھی دیکھ کیا رہے ہیں تو مرد جو ہے وہ تو مسجد میں تماشا گاہ بن گئی وہ تو سوچنے کی چیزیں ہیں اس لئے ایک چیز ہے یہ جو بلب لگے ہوئے مسلسل یہ لمبے راٹ لگے ہوئے یہ چیز ہے وہ دیوالی کی مشابہ ہے بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیئے تو اس کو تو گھل کر دو یا اس کو جلا دو روشنے کی گھل کر دو اس کو گھل کر دو اور اس میں بھی کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے اس لئے کہ آپ اس کو جتا دھول کرتے ہیں تو اس میں دو انتھیرہ ہو جائے گا یہ چیز نہیں اسے میں نے بتایا کہ چیز ہے کوئی کام مسجد میں کرو تو میرے حضیروں جو علماء کرام حضرات مفتیان عظام مفتیان کنے کہتے ہیں جسمانی علاج کرتے ہیں آگ کا کان کا ناکر ماہر کو دونتے ہیں تو دین میں جو ماہر ہیں مسائل و قانون کے ہوئی ان سے جو ہے رجوع کرنا چاہیئے اسے سور کو یہاں ٹوب ہو گئے ہیں قرآن پاک کی تعلیم میں ماہر کو ٹوب ہو گئے ہیں وہاں سستہ ڈھونتے ہیں یہ کیا بات ہے امریکہ میں ابتدائی تعلیم دینے والا ماہر رکھے جاتے ہیں اور یہاں ہم اور چیزوں تو ان کی نقل کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں بھول جاتے ہیں کیا بات ہے میرے حسیدو دوستو خیر وہ بات و بات نکل نہیں تھی وہ بات یہ ہے کہ کچھ چیز کھٹکتی ہے امام دلوحہ افسارانی نے لکھا ہے ہمارے مشاہد نے ہم سے آہد لیا ہے تو یاو کوئی بات تم کو کسی درجے میں نہ مناسب معلوم ہو تو کھٹ کے دلوے تمہاری معلومات کے لحاظ سے کہو دو ہاتھ سے خالی نہیں یا تو تمہاری غلط فہمی ہے تمہاری کم علمی ہے لا علمی ہے تمہاری اصلاح ہو جائے گی نہیں تو وہاں والوں کو تمجھ ہو جائے گی پھر بہرحال اسی کتاب کی متعلق دہرال میں سمجھ میں بھی آگیا آیت میں حکم اے وذکر فَإِنَّ ذِكْرَاتًا فَعُ الْمُومِنِيَةً مومنین بار بار نصیحت کیجئے یہ مومنین کو نفع پک جاتا تو اب نفع سنانے والا بھی تو مومن ہیں یا تو اس کا نفع ہو جائے گا یا سننے والوں کے نفع ہو جائے گا چیزیں یہی ہیں اور حقیقت میں مومن کی خصوصیات میں صحیح ہے حسات ربانی ہے نصیحت پارے کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعض مولیاء بعض یا امرون بالمعروف وینهون وینهون عن المنکر ويقیمون ويقیمون الصلاة ويقیمون الزکاة ویثیعون ویثیعون اللہ ورسوله اولئیک سیرحمون اولئیک سیرحمون بعض میں یقیمون الصلاة نماز بہت عمدہ پڑھتے ہیں آج اس پر عمل نہیں ہوگا پہلی بات پر بھی ویثیعون ویثیعون اولئیک سرم اولئیک سرم اولئیک سرم خوش دلی سے بندی دل سے بندی ایک شخص کا تبادلہ یہاں سے ایک اسی شہر میں ہوتا ہے جہاں اس کا جی چاہتا تھا تو خوش دلی سے جائے گا اور ایک جہاں جی نہیں چاہتا تھا تو جائے گا تو مگر کچھ دلی کے ساتھ نہیں یہی لوگ ہیں اولئیک سیرحمون اللہ تعالیٰ جنع ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے ہیں خاص فضل کے تو ہم تعلیم ہوتے ہیں مگر وہیں اس کے لئے جو شرائط پیان کیے گئے ہیں جو چیزیں پیان کیے گئے ہیں ان کا بھی احتمام کرنا چاہیئے ایسی تو بات پیچھ میں آگئی تھی تو یہ پیل پر تو یہ نہیں ہوا جا رہا ہے لیکن اس وقت ایک بات ایک اور چیز مجھے عرض کرنی تھی اور مقتصر بات یہ ہے دین کی احکام تو بہت سے اقسام ہیں دوسری بھی بات بتا دی جائے وہ تو فائدہ سے خالی نہیں ہے میرے عزیزو ایک تو حکم ہے دائمی جیسے نماز روزہ وقت مقرد ایک ہے وقتی نماز ہوتا ہے نماز پڑھ لی ہے میرے شاہ کی اب سورہ فتر کے وقت تک چھٹی ہے رملہ شریف کے روزے رکھ چکے اب رملہ انتقالے تک کوئی روزہ فرض نہیں ایک ہے حالت کی اوپر مدار ہوتا ہوں وہ حالت پیش آئے وہ حکم متوجہ ہو جائے گا جیسے طبیعت کے معافق حالت پیش آئے تو شکر کرنا ضروری ہے اور طبیعت کے خلاف حالت پیش آئے تو سبر کرنا ضروری ہے اب اگر سبح کے شام تک دس چفہ طبیعت کے معافق حالات پیش آتے ہیں تو شکر کرنا چاہیے حالت کے خلاف معاملات پیش آتے ہیں تو سبر کرنا چاہیے جب معاملہ پیش آئے یہ چیزیں جو ہیں اس لئے احکام قلب ظاہری جسم سے احکام متعلق ہے قلب قلب کے ساتھ ایک ہے اقائد حق کا ان کا تعلق بھی قلب سے ہے دین کے دو حصے ہیں ظاہر اور باطن یہ بولا جاتے ہیں ظاہری احکام باطنی احکام تو جو احکام آنکھوں سے نظر آئے ہیں تانوں سے تنہائی لے ہیں وہ دین کا ظاہری حصہ ہے جسے نماز روزہ حج و زکاہ نکاح و طلاق ختمہ اقلقہ شادی کمی خرید و فرو لین زین ختمہ اقلقہ یہ اب آگ ہوتا ہے لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے اس کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے آنکھوں سے نظر آئے ہیں عقیدے کیا ہیں اب یہ اے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ماننا خاتم النبی ماننا یہ ایک عقیدے کی چیز ہے چیرہ دیکھ کر تو نہیں بھی معلوم کر سکتا تو عقائد اناخلاق باطنی چیز اور یہ ظاہری چیز ظاہری چیز تو فقہ کے اندر احکام بیان کیا جاتے ہیں اور باطنی چیز جو ہے اخلاق کی چیزیں اس علم تصور بھی کہتے ہیں اخلاق کی بات ہیں اور عقائد تو عقائد حقہ یہ بیان کیا جاتے ہیں تو یہ قلب سے متعلق جو احکام ہے انہیں میں سے ہے صبر و شکر کی بات اسی لئے متعلق کچھ عرض کرنا ہے اور بار بات تو ہے تو یہ دیر ہو جائے گی اور اہمہ ضروری برمول ہے یہ ایک مثال عرض کرتا ہوں اسی سے حقیقت شکر کی ساتھ میں آ جائے گی اور شکر ویسے انسان تو یہ پسند کیا کرتا ہے کہ طبیعت کے معافق حالات پیش ہوئے ہیں یہ بھی پرچہ انتحان کا اور طبیعت کے خلاف معاملات پیش ہوئے ہیں یہ بھی پرچہ انتحان کا تو لوگ شکر کے پرچے کو لوگ سہل سمجھتے ہیں اور صبر کے پرچے گھوڑا اور مشکل سمجھتے ہیں آنے کے معاملہ ہوتا ہے کہ نامناسب واقعات کے اوپر صبر کر لینا آسان ہو جاتا ہے اور مناسب معاملات پیش آلنے پر شکر کر جانا اور شاکر رہنا یہ برا مشکل ہے اسی لئے وہ اقتصاد نہیں آرز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد سمجھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ الشَّكُورِ شکر گزار بندے تھوڑے ہیں اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ مال کی وسعہ تنگی اور ترشی کا اندیشانی امت کے حالات کی اوپر جتنا مال کی وسعہ تو فراغانی کی بھی جیسے ہیں اور یہ مشاہد بھی ہوتا ہے مسجدوں کو دیکھئے شہروں کی دیکھئے دینداری کا جو میار ہوتا ہے تناسب کے لحاظ سے عرف میں اللہ نے جن کو وسعہ دے رکھی ہے علمِ اوسط کتنا ہے علمِ اوسط کتنا ہے علمِ اوسط کتنے دین کے پابند ہیں اور جن کو کشتنگی ترشی ہے وہ کتنے ہیں علمِ اوسط دین کی پابندی کے کتنا یوں حساب لگایا جائے تو پھر مدر آجائے گا کتنے لوگ جماعت جس کی نماز سے بابندی کرنے والے ہیں کتنے کیا کرنے والے ہیں ایک شخص یہاں سے کسی شہر میں جاتے ہیں اور وہاں کچھ تجارت ایک آپ کیا کرتے سے مال خریدنے کے بعد جب دیکھا حساب کرنے لگے رقم سے جو جیب میں تھی نکالنے لگے تو جیب کہا کہ جیب پٹی ہوئی تو بچ دکاندار سے کہا وہاں پہلے سے زیادہ تعریف بھی نہیں تھا پہلی دفعہ کہتے ہیں اس شہر میں کہ مجھے مال رکھ لو میں تب منی جیب کٹ گئی ہے اب انتظام کر کے پیسے لے کے آؤں گا تو یہ چیز لے جاؤں گا وہاں جا کر کسی مرچن میں پہر گئے اب دوہر کی نماز میں کس سے کہنے ہیں کیا کہیں سب اجنبی کبھی نوبت نہیں آئی مختصر یہ دن مسجدی میں ٹھہرے رہے جوار ہو گئی آثر ہو گئی یہاں تک یہ مغرب ہمتی نہیں ہوتی تھی مغرب کی نماز پڑھ کے دوافر پڑھ کے بیٹھے تھے کہ متولی صاحب مسجد کے آئے اور کیا نہیں لگے انہیں پوچھے بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں پوچھا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ متولی صاحب مسجد میں غضابت گزارا کرتے تھے آپ یہاں سے کہیں گئے بھی نہیں اور یہاں کے معلوم بھی نہیں ہوتے ان اطراف کے تو اپنا تعرف کرائیے اور اپنی پریشانی کو انہار کیا جانے اچھا فکر نہ کی یہ ہے یہاں سے حالات پیش آ جاتے ہیں آئیے آپ پر سات اشیس لائیے اب جس وقت وہ لے کے اپنے ساتھ چلے ہیں اور اپنے گھر لے گئے ہیں دل میں کیا آخرات ہو گئے ہیں بھڑا کریم ہیں بھڑا شریف ہیں جانے نہ پہچانے پھر گھر کو لے گئے فوراں کچھ کھانے پینے کے انتظام کیا غضاب رکھی ہے اور اسی وقت آج آئے آپ جانا چاہیں تو مزر پیسے بھی نہیں رہے جیسا ٹکٹ کے مسارف کو بھی کہ یہ رقم توفے میں اور حدیق میں پیش ہے جب یہ معاملہ تو اب یہ شرط جب گھر آئیں گے لوٹ کر کے تو سب سے پہلے کہاں گھر والے کہیں گے بھئی لیکن بھئی فنا بستی میں فنا مسجد کی متولی صاحب بڑے شریف آدمی ہیں بڑے ایسے آدمی ہیں کوئی جانے پہچانے توفہ بھی دیا ہو حدیعہ بھی دیا ہو یہ کیا ہو یہ کیا ہو اور اقتفاق سے وہ صاحب بستی میں آگئے دو چاہ چھے دن کے بعد تال دن کے بعد اور بادان میں ملاقات ہو گئی چاہ اکرام کرے گا میں آج محبت سمجھے گا آپ نے گھر لائے گا ان کی خاتر مطالعات کرے گا ان کی یہ ہی کرے گا اور ان کے ساتھ ہی کرے گا تو ایک اچھا ہوا دربان سے ان کی تحریشیں ہو رہی ہیں اور دل سے ان کی کمالات کا اخرار کر رہے ہیں اور معاملہ ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں جیسے کوئی قول فتح نہ پہنچے لیکن یہ ہی شخص اگر دیکھا کہ گھری بہت ہندہ چیپ میں ہے لڑکے سے کہا کہ بھئی جب نماز پہ جہاں ہے تو گھری نکال لیں گا لائے سے شخص کی چاہ کہیں گے لوگ یہ شخص ہے وہ میں جہرہ معاملہ کیا تھا یہ جہری اور کلب دیور سے رائے پر چاہ کہیں گے یہ ایک شخص کا معاملہ ہو ایسے دوستو تو شکر گزار کون کہلائے گا کیونکہ اس کے اس نعمت سے اور ان دو متولد صاحب نے معاملہ کیا تھا ان کے پیسوں کی وجہ سے سارے جسم کو آرام ملا تو دل میں تو کیا ہونا چاہیئے ان کے کریم نفس ہونے کا شریف ہونے کا اقرار ہونا چاہیئے ان کا کرم و مہربانی ہے اپنے کوئی خوبی و کمال نہیں ان کا آتی ہے ان کے یہ معاملہ ہے اور آزا سے کیا معاملہ کریں گے ان کی رہت آسانی کا اور ایسا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے رہت پہنچا ہے یعنی ہم اتن متوجہ ہو جائے گا دل سے یہ اقرار کریں گے ایمان سے ان کی تعریفیں کریں گے اور آزا سے کوئی معاملہ آسانی کریں گے جس سے ان کو تکلیف پہنچیں یہ حقیقت ہے شکر کی میرے حزیز و دوستو ایسی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہمارے اوپر کتنے ہیں اول دو انسان بنایا پھر معاملہ اتنی تھی کہ لاکھوں سے بہتر حالت پھر ایمان کی نعمت دی پھر عامالی صالحات کی توفیر دی ہمارے مسلمان بنانے کے لئے کتنے برسوں پہلے سے انتظام فرمایا کتنے بری نعمت تھی میرے عزیز و دوستو تو اس کا ان کی کرم ہے محربانی ہے ہے میرے عزیز زبان سے ان کی تعریفیں ہوں گے کہ کرنے کی ضرورت ہے آزار سے کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے ان کو تکلیف اور ناراض کی پہنچیں تو کوئی محسن کو تکلیف اگر پہنچائے وہ ناشکرہ کہلائے گا اسی لئے میرے عزیز و دوستو ماشاءاللہ دل کا شکر کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں اللہ کے بندے ہیں تو بانتے بھی ہیں لیکن معاملات آپ کرنے والے اپنے معاملے سے معاملہ کرنا ہے اس معاملے میں اکثر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اسی لئے فرمائے گا قلیل من عباد یا شکور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ایسے معاملے کرنا جسے غلاطہ یہ ہے کہ کوئی حکم ہے وہ حکم کے خلاف پر ہی کرنا ہے اب جو نمات کی پابندی نہیں کرتا وہ شکر گزار کیسے کہلا سکتا ہے نمات کی تو پابندی کرتا ہے لیکن جماعت کے چھوڑنے کے جو چودہ عوض رہے ان کی پابندی جو ہے نہیں کرتا تو پھر وہ بھی شکر گزار ضروری کام ہے ان کی پابندی نہیں کرتا ایک گناہ کا بھی اگر کوئی آتی ہے تو وہ شکر گزار بندہ نہیں بات سکتا اسی لئے وہ گناہ کا چیز ہے اور شکر گزار ہی نہیں ہوتی تو نعمت کی اچھی جانے کے بھی اندشاء ہے دوسری آیت میں اشاد ہے وَإِذْ تَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَا ذِيدًا لَكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ عَذَابِ لَشَدِيدٌ واقعات مجھے نہیں کچھ زیادہ بیان کرنے اس لئے کہ تو آپ لوگ ماشاءاللہ واقف ہے کیا حالات ہوتے رہتے ہیں آج کو کوئی وزیر ہے کل کو فقیر ہو گیا ہے ایک واقعہ مجھے تاریخی بھی یاد آگیا بس وہی سنا کر کے بات کو ختم کروں گا کہ دیکھئے شکر کرنے کے کیا سرات ہوتے ہیں اور نا شکری سے کیا مضررات پہنچتی ہیں کیا نقصال پہنچتی ہیں اور یہ واقعہ تاریخ کتابوں میں ہم لوگ جو پراہ کمتے تھے قلیوبی وغیرہ میں ہے یہ واقعہ منقول ہے لکھا ہے ایک حالات تیش آتے رہتے ہیں وہ حالات تیئے ہیں ایک میرہ بیوی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہتے تو پہر کو زور کے بات ایسے کھانے کا معمول ہے پہر جو پر آواز آئی بھوکا ہوں پریشان ہوں مدد کر دوں میرہ نے کہا رشاور سے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا نلہ ہمیں ایسی ویسا تو فراؤانی دی ہے اکتر ہم لوگ مرگی کھاتے اور مرگی مسلم ہے تو اگر آپ رشادت دیں یہ سائل کو جا کے دیا ہوں اور چیدے ہم نے کہا جب مرگ ہوگا تو اور چیدے بھی دیں تو جان نے کہا کہ اے 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 اس قابل ہوتا تو اس کو مرگی ملتی اور یہ لوگ ایسے اب آپ آکے پریشان کرتے ہیں میں جاتا ہوں بھی خبر لیتا ہوں ان کا نہیں سمجھایا ایسا نہیں کرتے قرآن پاک کو اکھو میں سائل کے ساتھ معاملہ سفتی کا نہیں کرنا چاہیے ہے لیکن میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں تم بھی کرنے کے لئے تو میں نہیں منا کیا کیا ایسا پہ میں نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں ہاں ہاں آخر میں یہ دینی جو تھی جو کھانا کھا رہے تھے شاہر نے کہا راکہ یوں ہوں گے ایسا پھول ہو گئی تھی شاہر نے یہ کہا کہ ہاں ہاں بہت اچھا ہمیں تو مرگی ملتی رہتی ہے جاؤ جاؤ مرگی ملتی آؤ وہ مرگی لے کر آئی اور مرگی لے کر آئی تو پردہ رہتا ہے دروازے پر رہتے ہیں سائل بھی آتے ہیں مرگی بھی آئی ہاتھ بڑھاؤ بلتن دو تو ہاں ہاتھ بڑھا ہے اس کے انتر بلتن پیش کیا تو مرگی اس کے انتر دے دی لیکن جو وہ لوٹ کر گئی ہے تو اس کے چیرے پر غم کیا صافت تھے شاہر نے پوچھا مرگی دے کر دے تو کچھ ہونا چاہیئے تھا یہاں سے خوشکوش گئی رم کیا صافت ہوں میں نے لیکھ کھانا کھا لی تھی پھر بتائیں گے مختصر یہ کھانے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی اور ایسے ہی مرگ مسلم تھا ایسے ہی بات آواز آئی تھی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ ہم کھانے کے لیے ہم کھانے کے لیے آپ اجازت نے تو یہ جا کر کے میں دے دوں اس کو دو شوہر نے جا رہے اور اس قابل ہوتا تو اس کو ملتی ہے ہم کہ اس قابل اللہ نے ہم کو لی یہ چیز ہے تو سمجھایا ہے لیکن نہیں مانے بات آئی تھی شوہر گئے اور جا کر کے مدہ رہا ہے اندہ سے مدہ ہے اس کو مجھے ہم اس کے بعد سے میرا کاروبار گرنے لگیا میں اس کے بعد سے میرا کاروبار گرنے لگیا میں شوہر کا اور اتنا کہ کہ جتنا سامان تھا سب کچھ تھا مکان دکان سب بیشنے کی نوبت آگئی وہ بیشنے رہے کام چلتا نہیں کچھ آخر میں شاہر میں تنگ آ کر کہا بھئی اب تو وہ زندگی وقت پر ہے بھیق مانگنے کی نوبت آگئی ہے اور بغیر سے کام نہیں چلتا مجھ سے کام نہیں ہوتا اب میں دو جو آدمیوں کا کہاں سے بھاگوں اب جاب ہے اس لیے مجھے طلاق دے جی مجھے طلاق دے جی پھر میں اپنا گزر کرلوں گا کسی طریقے سے اللہ تعالی نے مجھے سیما پر پیرانے کی توفیق عطا کر رکھی تھی اسی سے میں اپنا گزر کرتی نہیں ایام عدد کی گزر گئے اس کے بعد گزر ہوتا رہا پھر اضطلاع ملی خاندان والوں کے دلیے سے آپ کا پیغام پہنچا نکار کا جو آپ کے ساتھ نکار ہو گیا تو آج جو میں دوپہر کو مرگ دینے گئی تھی تو میں نے اس کے ہاتھوں سے پہچانا کہ وہ میرا پرانا شہر ہے اور کئی کاروبار تھا بڑی بہت ساتھی اس کا غم ہے یہ وقت یہ ہو گیا تھا لگے لب اس کا حل تو میرے پاس کچھ نہیں اور غم کو دھر کرنا تو کل اختیاری چیز نہیں ہل کے ہل کے یہ چیز دور ہوئی جب یہ سنا چکے تو اس کے شاہر نے کہا کہ میں بھی تمہیں اپنا بات کرتا ہوں میں سوال کیا کرتا تھا بھیر بنا کرتا تھا مجھے ایک آدیم صاحب نے مجھے سمجھایا کہ ہٹے کٹے کو سوال کرنے کی اجادت نہیں ہے ایک دل کی کھانے پینے دو تمہاری سہت بھی اچھی ہے ماشاءاللہ کچھ پیسہ بھی چھو تو بھئی کچھ تجارت کرو کاروبار کرو برکت ہوتی ہوتی اور میں نے داد دل میں آگئی میں نے بات مانی کچھ پیسے تھے کچھ اور لوگوں نے مدد کی کل سے ذکر کیا کہ یہ ارادہ ہے ادھر کا کاروبار شروع تھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور کام ماشاءاللہ بہنے لگ گیا اور کام مسیح ہو گیا تو اس ضرورت محسوس ہی مجھے نکا کی تو معلوم بہا بات لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ ایک سوال ہے ہاں تمہاری پیغام دیا گیا تمہارے ساتھ نے نکا ہو گیا مجھے یاد پڑتا ہے بھئی کہ دوپہر کو ایک دفعہ ایک دھر سے مجھائے کھانا ملنے کی مجھے ایک شخص نے آ کر کے داتاں تداؤ بھگایا تھا یہ واقعہ تعریق کا اس میں لکھا ہے میرے حدیث و دوسر تو اس واقعے میں دونوں چیزیں موجود ہیں دینی جو تھی وہ شکر گزار تھی اس کے ساتھ چا معاملہ ہوا اس کو کوئی کت دولت ملی اور شور بھی ملا تھی اندار نیک ملا شکر کی بدولت اور شور نے ناشکری کی تھی بی بی بھی نہیں ہے دولت بھی مجھے دوسرا شور تھا اس نے بھی شکر گزاری کی ایک مسئلہ بتایا گیا حکم بتایا گیا اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں مرکت عطا فرمائی اور اس کے لئے اس مرکت عطا فرمائی نہیں تو میرے حدیث و دوستوں مختصرنی یہ عرض کرنا اللہ نے جن کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا حق بتا کرتا رہے ہیں ایسا نہ ہو اور بھی وعدِ واقعات ہیں ایک اور واقعات یاد آ گیا عید کے دن ایک وزیر اپنی والدہ کو سلام کر دے گئے جب وہ سلام کر دے گئے تو ان کا بیٹا تم نے اپنی خالہ کو سلام نہیں کیا کہا پہچارنی کون ہوا ہوئی حادور رشید کے وزیر تھا جعفر برمکی یہ جعفر برمکی کی والدہ نہیں ہے اب سلام کیا پوزہ خالہ کیسے آئی کہا لے بیٹا چاہت ہوں آ جا گئی ہوں تم نے دوشہ ہے آج ایک وہ دن تھا کہ میرا بیٹا وزیر تھا چار سو خاتبہ میرے محل میں رہتی تھی میں سمجھتا تھا کہ اور بھی رہوں نہیں تھی اس کو کافی نہیں سمجھتی تھی اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہوا آج تمہارے آئی ہوں عید کی دن بقرید کا زمانہ ہے دو خالوں کا سوال کروں ایک بشانے کیلئے ایک اوڑنے کیلئے میرے عزیز و دوستو ایک بات سوچنے کی ہے برا غور کرو ہم آپ اپنے ملازمین اپنے خدام اپنے متعلقین کی ذراہت کی سکرے کرتے ہیں انہی کی خاطر جسی مشکتیں اٹھاتے ہیں جب وہ کام ٹھیک کرتے ہیں تو کسی کو معتب کرتے ہیں کسی کو برخواست کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا ہم ہم میں تو کوئی عطا کرتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے رحیم و کریم وہ ہمارا مالی نقصان بھی دوارا نہیں کرتے ہیں چھوڑے پیسے میں نقصان بھی دوارا نہیں کرتے ہیں کیوں بھئی یہ بھول ہو جاتی ہے بات آسا کہ نہیں ہے تم کہتے ہیں ماری نقصان تو گوارا بھی کرتے ہیں تم کو سزا اور آزاد کسے دیں گے جسی نے یہ خود قرآن فاکو فرمایا ہے کس عنوان سے فرمایا ہے ما یفضللہ بی عذابکم ان شکرتم و آمدتم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ذات کے کیا کرے گی تمہیں یہ بھولا ہوں یہ چاہاں اور قامل تو بقضر کرنا پرتا ہے اگر اس کے تو دوسروں کو عذیت نہ ہو دوسروں کو تکلیف نہ ہو سب کی راحت کے لئے نظام بنایا جاتا ہے اس لئے لوگوں کو تنج و ترشی ہوتی ہے تو اس کی طرف لوگ دیار نہیں دیتے میرے عزیز و دوستو یہ زیادہ تب جو ہے رسکی تنگی و پریشانی اور یہ چیزیں ہماری بد عمالی کر رہی جائے قرآن پاک میں اشار ہے ربانی ہے وما صابت من مصیبت فبما قصبت ایدیکم ویعفو عن کسیر ان کو جو مصیبتوں پریشانی پہنچتی ہیں تمہاری بد عمالی کر دی جائے اور اکثر باتوں سے تو اکثر ہوتا کر دیتے ہیں کتاب جزا الامال لکھی ہے قرآن پاک اور حاضی سے پاک سے ثابت کیا ہے گناہوں کے نقصانات دنیا میں جو پیش آتے ہیں ایک آخرت کو تو معاملہ ہے وہ جیر خان نے کہا ہے جہنم والا معاملہ تو علاق ایسی اطاعات پر جنت کا انام وہ تو ہے آخرت کے معاملہ لیکن دنیا میں ستائیس کسیم کے دفانات پیش آتے ہیں اور تاہات کے فائدے بھی ستائیس کسیم کیوں تاہات کے بھی دو سمرات ہیں اور گناہوں کے بھی دو سمرات ہیں پیش کیا کرتا ہوں ایک سرکاری ملابی میں تیس تاریخ کو اکر تیس کو کام کیا اس میں پیسے واجب ہو گئے پانچ کو تفس کو مل بھی گئے پھر کر رہا ہے پھر پانچ برت دن برت کی عباد اسے پیشن ملتی ہے تو آج وہ تیس تاریخ کی کارکوزاری کو بھی دخل ہے تو دو بدلے ہو گئے ایک نقص ترقہ ملی اور پیشن ملی اور ایسا ہی جو انسان نشوت لیتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو فوراں ثلت و نسوائی ہوئی اس تاریخ کو اور پھر مقدمہ قائم ہوتا ہے اس کے اوپر اور جیل خانے جانا اور برخواس ہونا اور سزا ہونا بعد میں ہوتا ہی اسی بدعا ہوئے ایک نقص نقص بدلہ ہے اور یہ تک جاتیت ہے باقی میں آتا ہے ایک قصر میں پوچھا میں ایمان ایمان تو تھائی پھر پوچھ رہے میں ایمان کیا بہر مسلم آگے دوڑی پوچھتا ہے میں ایمان تو ایمان اب ایمان ہے کامی ایمان تو ہے یہ چیزیں آپ نے فرمایا ہے نیک ہی کر کے کشی ہو اب بولائی کر کے کلفت میرے حزید و دوستو ہم لوگ کاروں پر بہنچتے ہیں جاتے ہیں ایک دم معلومت ہے ایک مردار کی بو آتی اے تو وقت ہم آکے ایک مردار اگر ناک بند کی ایک مردار کی بھولا لیمان ایک مردار کی بہنچتے ہیں اور جب ایمان ایک مردار کی سکی ہے رات کی رامی کی خلی روڑا رہے ہیں دیکھ رہا ہم آتی ہے ایک کترہ فوراً محسوس ہوتا ہے کچھ بحو 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 ایک کترہ تھندا گر جائے فوراً محسوس کرے گے ایک کترہ گر جائے قلب کو گناہ کرتا ہے جب پہلی جفاہ پریشوانی ہوتی ہے میرے اسی دو دوستوں یہ چیزیں ہوں اب وہ بار بار جب ہوتا ہے تو پھر اس کا احساس بھی نہیں ہوتا یہاں تو وہ کہتا ہے بالمکل کیا حالت ہی ہم سے ہو گئی ہے دلی مصیبتیں پریشانی آ رہی ہیں اب پھر نمہ بسائے اپنے در ایک اور ایک خودرہ بعضوں لوگ ہمیں اچھے خاصے بھلے لگا کسی طبیب کو جا کے دکھلاو تب وہ بتائے گا کہ تمہارا حال کیا ہے مجید کو احساس نہیں ہوتا جا کے اپنا حال پھتلاو ہے میرے عزیزوں دوستوں گناہ مت گناہ کے نقصان سے واقع ہوا ہوں واقف نہیں اسی لئے اکثر کی بات دو بات کہیں جاتی ہے اکثر کے لحاظ سے اسی لئے تمہیں ارس کیا کرتا ہوں ایک سنت ایک دن مسجد میں بتا رہا کرو مسجد میں نہیں باتی جسی جگہ اپنے متعلقین کو ایک سنت پوچھ لو جسوانی جسوانی صحت مل چیت رہے پہلوان بننا چاہتے ہو دو باتوں کہتے ہیں بابگرو ڈاکٹر لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ان لوگ جب غیرہ در اچھے ہو رہی چاہیے ڈالی سلینو اور دو درے مدر جیدے سے بابگو بچوں ایک شخص ہے غیرہ تو بہت امدر کھانتا ہے لیکن آٹھوے دن اور چوتھے دن نیوال گھوٹے کی چاہ سے گولیاں کھا لیتا ہے تو لوگتا لے کے لئے رات بر چلنا پڑتا ہے رات بر میں سیاد گر جائے گی بگر جائے گی انہی کہتے ہیں جسوانی صحت دعوں میرے جو آمار ہے جو غیرہ روحانی ہے وہ فرد و فاجب سنت کے موقع تھا ان کا اچھے مام کرو پر جو این چاہ کشی کے دع ہوتی اور گناہ تو سنت میں عمل کرو پر تو باجب پر بھی عمل ہو جائے گا ایک سنت سیکھو ایک سنت میرے سیکھو اور ایک گناہ کے بچوں اب یہ معلوم کے کہہ رہے ہیں علماء کرام سے عیمہ مساجس سے معلوم کرلوں ایک گناہ کیا ہے اپنے بچوں کے متعلقین کو سناو اپنی اسلاح کی فکر کرو گناہ سے بچنے کا ایک امام ایک گناہ کی بھی اگر ہم گناہ ہم سے ہوتا ہے مرتقلد تو کوئی صاحب کوئی شہر صرف نشوت لیا کرتا ہے اور بڑی خوبیاں سرکاری ملازم ہیں تو بولو وہ ترقی جو مستحق ہے ایک گناہ کا بھی اگر کوئی عادی ہے وہ حکومت میں مقبول نہیں بس سکتا اندر اللہ کیسے مقبول بن جائے گا میرے آسیز و دوستو اس لئے گناہوں سے بچنے کا احتمام ہو اور سنت کا احتمام ہو اس لئے ارچے شاعر شاعر ہوتے ہیں یہاں بھی آ جائیں گے اور دعوت الحق کے طرف سے پرسے ایک طرف تو سنن نماز عورتوں کی بھی نماز کا طریقہ اس کی مقبول ہے اور ایک طرف گناہوں کے نقصانات پر اپور پچاس بلے بلے گناہ پچاس بلے بلے گناہ ایک ایک گناہ جو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے میرے حزیز و دوستو وہ بھی ہے گناہوں میں مبتلا ہے سنتوں پہ عمل کرو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بھی چھوٹتا شروع ہو جائیں گے اور اگر بھائی کوئی جو سنتوں پہ عمل کرو رہا ہے اور گناہ شروع کرو رہے گا تو پھر خمیرے کھایا ہے مرک کھایا ہے اگر سنکھیا کھایا گا تو اس کا حضر تو زائر ہو گا بس اسی لئے ایک شاہ سرمایا اللہ تعالیٰ نے و داروں گواہر اللہ اس میں وہ باطنہ زائری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو گناہ چھوڑو ولی بن جاؤو ولی بننے میں بہت آسان ہے گناہ نہ کرے بس ولی ماشاءاللہ آدھے ولی تو ہوں ہے بہت سے لوگ تو اس میں پورے ولی ہے اور اکثر اور سادے لوگ آدھے ولی تو ہیں ولی کے لئے دو باتیں ہیں قرآن پاک میں فرمائے لئے اولیاء اللہ کی تعریف کی رہی کون ہے الَّذِين آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ ایمان کی دولت تو ملی رہی سب کو بادے بادے ہیں اب دناہوں سے بچوں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں گناہ تو غلی ہو جائے غلی بننے کوئی مشکل بات ہے گناہ چھوڑو غلی بننے کو اب بلایت کی درجیں بڑے درجیں بننے چاہتے ہو خواجہ مجدین چشت کی حجمدی کا درجہ چاہتے ہو رشیقت القادر جیلانی کا درجہ چاہتے ہو سلطان نظام مجدین اولیاء کا درجہ چاہتے ہو تو بہت سے کام ایسے نفر بھی بننا پنے گی اور میرے حزید و دوستو اور اللہ کے ایسے کہ کبھی احتباب کرنا پڑے گا متفرد خوقات میں ہے حاکم کا منصف کیا ہے کہ گناہوں سے بچے اطاعت کرے ہوتی لیکن اگر کوئی آٹھے دن جاتا ہے ملاقات کرنے کے لئے اور آتا جاتا رہتا ہے کچھ جو ہے یہ خاص تعلق ہو جاتا ہے راستے میں جنگل تھے ہاتھ میں گہن ہوئے تھے وہاں ساکیل میں پنچر ہو گیا موٹر ساکیل غراب ہو گئی ادھر سے کلیکٹر صاحب آ رہے ہیں گالی کی اوپر وہ نے کہا گا آپ کہاں یہاں موجود احزاب پیسہ ہو گیا اچھا بچھی کار میں رکھیے ہیں ان کو راپ بچھیے جو راپ حکام کا یہ منصف ہے جو گالیاں روک روک کر کے لوگوں کو بٹھوائیں نہیں ان میں دوستی کا تعلق کو خائب کر رکھا تھا محض ذاتے کا تعلق نہیں تھا بہت سے اکراہ ہیں لوگ ہیں کہ حاکم کی زیارت بھی نہیں ہوئی لیکن اطاعت کرتے ہیں جہانم سے بچے ہوئے بنی شہدی سے بچے ہوئے تو اسی طریقے سے ہمارا کام بھی ہے تو ظاہر و باطن اسی آیت کا ترجمہ کی آیت خواہدہ سامنے اسی بات کو قدم کروں گا ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بلا جو ہو گناہ ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا بلا جو ہو گناہ اس سے بچ اے راہ رہو تو سخت ہے وہ ستے راہ لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو گناہ چھوٹے وہ ولی بن گئے لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو دل میں ہر دم ذکر بھی پھر تو بلکل لاستا ہے صاف تادر بارشاہ اور حالات چاہتے ہو بہتر چاہتے ہو خواہدہ صاحبی جپٹک کلیکٹر تھے یہ آلیگاڑ کے گریجیت اور یہ کوئی عالم نہیں تھے ایک مجلس میں خود میرا مشاہدہ دار المسننفین میں خواہدہ صاحب پشریف لے گئے تھے مولانا حضرت مولانا عیسیٰ صاحبی جب رہلت ہوئی تھی اس کے سلحے میں جوانپور میں جواب ہوئے تھے میرے بھی حاضری تھی تو عارف گھر میں پھر تو مولانا شاہ تلغنی صاحب پھر پوری مولانا درجے کے آکھا پر میں سے اگر جوانپور پھار میں سے دیوبان میں جب صدر مدرسین کی جگہ خادی ہو گی تھی تو ان کا نام بھی تجویز کیا گیا تھا وہاں کے بھی اس درجے کے مولانا شاہ وسیول اللہ صاحب کو دنیا جنتی یہ بھی دونوں تھی سید سنمان نجویر رحمت اللہ علیہ بھی سبی چھے مجلس میں خوادہ صاحب بیٹھتے تھے مجلس میں یہ بھی بہتتے تھے حضرت والا تھانیمی کے پاس رہے تھے حضرت کی تعلیمات حضرت کی الفاظ میں تکل کرتے تھے یہ روایت بن معنی ہوتی ہے فرانے مقر پر حضرت سے یہ فرمایا فرانے مقر پر حضرت سے یہ فرمایا خود اسی کو فرمایا کرتے تھے اسی برکی برکت یہ وہاں تیب صاحب مفتشفی صاحب دانوں یہ سب حضرت ان کو اپنا بڑا مانگتے تھے یہ کہا ہے کہ انگریزی اسکول کے پڑے ہوئے 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 اور تعلق قائم کیا یہاں میں بچوں کو ایک بات چاہ کرتا ہوں یاد آگئی کہ یہ دکھو بھئی تلوک و حقیر مت سمجھو اس نے تعلام سے ہو سکتا ہوں فکر اور احتمام سے ہوں گی ذکر کے التزام سے ہوں گی غادہ صاحب کا ایک شیر ہے وہ ہے اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی پیش آیاں وہ بھی زنا دوں تاکہ انداز ہے کہ اہل دنیا کا حال کیا ہوتا ہے اہل دین کے کیا معاملہ ہوتا ہے ایسے یہ میرے ہاں جو لوگ تلتخصیل لے گیا جاتے ہیں اثر کی عباد مگری عباد گربیوں میں چار پہیاں بچھی رہتی ہیں لوگ آتے ہیں مہمان وہاں بیٹھتے ہیں ملاقات نہیں ہو جاتی ایک دن ایک صحابہ آئے جدیر بزاق عطا کے معلوم ہو گیا آپ جاتے ہیں میں جاتے ہیں ملاقات نہیں دی سلام کیا مسافہ کیا ایک دن ایک صحابہ جیب سے سگرٹ ٹکاٹی جلا کے پیرا شہدہ بھی کوئی بات کی تھی مجھے اگرہ سے تکریف ہوتی ہے سگرٹ کی مو سے تو پھر میں نے اپنے جہاں تبدیل کی اور نائب صاحب کے ذریعے سے کہا کہ تھوڑی دیر میں میں حاضر ہوں گا پھر کسی جہاں بیٹھ کے بات کروں گا لیکن میں نے ان سے کچھ نہیں کہا یہ کہا گیا یہ آشک معلوم ہوتا آشک کے سگرٹ اور خواجہ صاحب کو مشیر یاد آگیا آشک معذور ہوتا ہے آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا ہم کو مطلب اپنے سوزوں صاحب سے ہمیں تذبیلے میں شرم آتی ہیں صلاحہ کو وہ شرم نہیں آتی تھی الیکشن میں میں اس حدیث کو سنایا کرتا ہوں افسر اللہ کا ذکر اس قصص سے کرو تو لوگ تمہیں مجرون کے لے پاکل کے تو وہ الیکشن کے دمانے میں صبح اعلان کرتا ہے شام تک فلا کو وردو فلا کو وردو کیوں پاکل ہے وہ کوئی نیا آدمی آکے دیکھ کے جیسے معلوم نہ ہو تو پاکل ہی سمجھے گا اس قصر سے ہی مطلب جو اوقات فرصت کے ہیں وہ باہر باہر کو اور بھئی کہیں یہ سن کر کہ آشار کوئی ذکر میں لگ جائے نہیں ہم چیز ہیں دودھ ہے پلاو ہے زردہ ہے مفید ہے کہ نہیں لیکن کوئی ذدک ہمیں شروع کردے تو ذاتی پر میں لوٹا لے کے جانا پونے کو خشکی ہو جائے گی باتوں کو اثر ہو جائے تو پوچھ کر کے تو خرزہ استعمال کرتے ہو کمیرے استعمال کرتے ہو حکیم و ڈاکٹر تو پوچھ اپنا حال پیش کرو تو میڈے کا مرید ہے وہ زردہ کھائے گا تو اسی رات کو کام تمام ہو تکتا ہے مریعہ حفید ہے دوست ہے اور کیا چیزیں حالات پیش آتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی کیا کیسے دھوئی ہے حدیثیں پیکھ میں آتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا وہ زدہ ہے کیونکہ مرزہ ہے ایک شیر اور یاد آگیا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی احساس دم رکا ذکر و تصویح مہمولات دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی احساس دم رکا میرا دور زندگی ہے یہ جو دوریں چاہوں میں بس خلاصہ بیان کیا ہوا حاصل ہی ہوا اللہ تعالی کی نعمتوں ہیں ان کو سوچا کریں اس سے پھر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اتنی نعمتیں محصر ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی بات پیش آتی ہے وہ ایک مستقل مضمین ہے یہ تجھے ہوتی تھی اور یہ بہرحال آپ حضرات کی سمجھو کی برکت سے ہو گیا بلکل ایسی ہی مثال ہے ائرپورٹ پر جاتے ہیں دروازہ آری وہ کرسی لے کے آگے جاتا ہے آپ حضرات کا تشریف لانا اور بہرحال یہ آپ حضرات کے آنے کی قدموں کی برکت سے ہمارے دل کی کھلکی کھل گئی وہ دوان مشہلنے لگی ہمارے گھر تھوڑی دل کیلئے بیار کروں گا ہمارے مشہلے میردان صاحب یہاں ہے انہوں نے فرمایا بھی تھا وہ اپر سے یاد بھی کیا کرتے ہیں کہ اچھا ہے میں نے کہا کہ حاضر ہو جاؤں گا اچھا ہے کھانا بھی کھانے کا بھی نظام ہو جائے میں نے کہا اس میں ایک معمول ہے ایسا تو میری تفیت فیک نہیں ہے دوسرے یہ بھی نہ ہوتا آگا اس وقت تو موقع نہیں ہے ہم آیا کرتے ہیں جہاں کہیں تھیرو یہ بھی ایک معمول ہے اصلاحی نظام ہے دوسروں کی خیر خات کرتے ہیں ہم لوگ اپنی دعوتیں چھوڑتے ہیں حضر وعالا تانوی نے دعوتیں چھوڑنے کا طریقہ اختیار کیا مقامی ادھر بیان ہو تو جہاں کئی بیان کرنے کے لئے جاؤ اس وقت وہاں چائے بھی مجھ دیو نہ ٹھنڈا نہ ٹھنڈا ہم تجربہ کرتے ہیں ہم تجربہ کرتے ہیں حضر تغریب ہمارکرہ سیولوانوں کے چاہے تک نہیں پی مرانا علیمین کا کی جب مرگرہ تدشیب لے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے دین کی باتیں سنانے میں کچھ خرچہ نہیں اور جو لوگ کرایہ نہیں برداشت کر سکتے یہ ہی ظاہر کرو ہم دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں کرایہ کبھی انتدام نہیں کر سکتے وہاں بھی جایا جاتا ہے وہاں بھی دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں ہمارے حقابر کی یہ ظاہر ہے یہ چیزیں ہیں اور صورتیں اسی بیدا ہوتی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم معلوم تو ہو جائے لا اسولکم علیہ اجرہ لا اسولکم علیہ مالہ لوگ ہیں کہ تین کی خدام آتے کہاں ہیں کچھ کھلاو بلاو نہیں تو جو بچارے کھلانے بلانے کے انتدام پھر ان کے اکرام میں اور لوگوں کو انتدام کرتا ہے ان کے اکرام میں کرتا ہے انتدام ہے کہ نہیں بات عام ہو دعوت کے لئے وہ الگ چیز ہے کھانے کے لئے تو کھانے کے لئے یہ پھر درب کیا ہوگا اگر لوگ موقع ہوتا ہے گنجائیں شوش سے ہے تو کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے وہ الگ چیز ہے اس کے ساتھ کچھ باتیں دین کی ہو جائیں وہ مر وہ نہیں منا کئی دعوت بھی ہے تو دین کی باتیں منا ہوں نہیں دین کی باتیں سنا جاتی ہوں چیزیں ایسی ہوتی تھی اسی لئے میں نے تو معدرت کر دی تھی کہ بھئی اب ہے اب ہے کیا بدروں کے ہدایت تو سب کو ماننا پڑتا ہے ایسا ہی مملہ دیش میں آگئے وہاں نے کہا اسی پسیم کی بات کہ صاحب ہم تو آپ کے پوتے ہیں حکیب مفتر صاحب ہم نے کہا دادا صاحب کو حکم ہوئے سکتی نہیں پوتوں کو زباد نہ ضروری ہے بیٹوں کو زباد نہ ضروری ہے اور اس کے فائدے پر سوچتے ہیں ہم نے کو غاب کرنے کا سوچنے کا محبہ بلتا ہے اس سے پہلے میرے افرقہ دے ہوئی تھی جن کے ہم نے اٹھے روش اللہ ایسے بھی لوگ ہیں وہاں اپنے ایسے تھے جہاں کہیں جانا ہوگا دین کی باتیں فیرانی یہ بلائے گا تو میری کار موقع رقف ہے آپ کے ساتھ رہے گی اور میں بھی چلوں گا تو ان سے بھی مغادر سوالی اگر اور کوئی جانا چاہیں اور یہ لمبا سفر ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی خرابی ہو جائے اور سو سو کلومیٹر پر بیان ہوتا تھا سو سو کلومیٹر پر بیان ہوتا تھا اور پھر کہیں مگری جو بات ہوا کہیں عشاء کے بات ہوا اور پھر گھر پر آکے کھانا رات سارے گیاں نہ ہو جائے تو آدمی چیز کیا ہے اب اور بھی لوگ کچھ جا رہے ہیں یہاں سے اور جب اپنا کھانا نہیں تو اوروں کو کھانے گا بعد بھی لوگ جا رہے ہیں لوتہباب بھی جا رہے ہیں کاروں کے اوپر اور جو کچھ جا رہے ہیں اور جو کچھ جا رہے ہیں تو اس میں بار نہیں ہوتا ہے میرے عزیز و دوستو مارا ہاتھ باتیں بیان ہو گئیں دا تاکر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحملللہ رب العالمين الرحمن الرحیم ملك يوم الدین والصلاة والسلام و لسیدت مرسلی محمد الوغادي والحمد تبیح رحم الرحیم اے اللہ آپ سارے جہان کے پاننے والے ہیں اے اللہ آپ قجیم ہیں بغیر اس تحقاق کے نعمتیات آپ پرمانے والے ہیں آپ نے ہمیں انسان بنایا پھر معاش رہنے سہنے کھانے پینے کو ادلا دیا کہ لاکھوں سے بہتر حالت ہے اے اللہ آپ نے اپنے کرم و مہرمانی لاکھوں سے بہتر حالت ہے اے اللہ آپ نے جہاں ہمیں ایمان کی نعمت پر مشہد نے فرمایا اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمایی جس کے ہم شکر ادا کرنے سے قاسد ہیں اے اللہ جہاں آپ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اے اللہ اور ہر مومن کو بغفرت کی نعمت سے بھی سرسرات فرما دیجئے اے اللہ سنت کی محبت سنت فرما دیجئے ہمارے دل میں ہر مومن کے دل میں پیدا فرما دیجئے اے اللہ حسز ان کی شرور فترنا افران سے ہمیں سہر ایک کو ہمارے دوست اور احباب و متعلقین کو اے اللہ جمعہ ہر مومن کو ہمارے جمعہ مراکز و دیریہ کو ہمارے سہر و ملک و مومنوں میں فرما دیجئے اے اللہ ہماری جمعہ حجات جملہ ضروریات جملہ و خاصت کو اپنے فضل کرم سبورہ فرما دیجئے اے اللہ جتے دعائیں دیکھئے ان کو اپنے فضل کرم سبورہ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ و اصحابی اشمائی برحمد سکرہ آحمد و رحیم علماء کرام کی نادر تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلزلیں نداء الاسلام کیسر سیریز اور کاروان سخون کیسر سیریز ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری دار المعارف آمین الدین روڈ منیر آباد تھٹکل ینکے پن کورڈ نمبر پانچ آٹھ ایک تین دو سفر انڈیا ای میل کا پتہ